السلام علیکم my youtube family کیسے آپ سب لوگ میں بالکل ٹھیک اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے welcome back to my channel make up hub pro جناب آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہائی انڈ برینڈ کنسیلرز کے حوالے سے ہیں میں انشاءاللہ ایک بوجل ویڈیو اپلوڈ کروں گی جس میں میں جو ہے وہ types of concealers اور affordable اور جو ہائی انڈ برینڈ اور کا کمپائیزن بھی آپ سے شیئر کروں گی فیلحال میرے پاس اس وقت جو ہے وہ جس برینڈ کے کنسیلرز ہیں وہ ون اف مائی فیوریٹ برینڈ ہے جی ہانا نادر دین فاکولیور فاکولیور کے کنسیلرز جو ہیں وہ اس وقت میرے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے میں باری باری جو ہے وہ آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے ہیں سب سے پہلے جناب میرے پاس جو کنسیلر ہے وہ یہ فاکولیور کا بگ کور لیکویڈ کنسیلر ہے فاکولیور کے جو ہیں وہ کافی ٹائپز ہیں ان کی کافی وائیڈ رینج ہے میکپ میں تو ان کے اور بھی کنسیلرز ہیں لیکن میں نے یہ ان کے تین ٹائپ کے کنسیلرز جو ہیں وہ بائی کی ہیں ٹھیک ہے جناب یہ چونکہ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے استعمال میں ہے اس ویسے اس کی کورنگ وغیرہ میں پھینک چکی ہوں اس کے ساتھ کا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بلکل یہی والا ہے یہ خوبصورت سی میٹ بلیک جو ہے وہ اس کی کورنگ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فاکولیور لکھا ہوا اس پہ لیکویڈ کنسیلر اس میں جو میرا شیڈ ہے وہ ہے 01 وارم آئیوری اور اس میں جو ہے میرا شیڈ ہے 02 نیچرل یہ نیچرل ہے اور یہ وارم آئیوری میں ہے 01 ٹھیک ہے جناب یہ اس کی میٹ بلیک پیکچنگ ہے بہت خوبصورت سی اور یہاں پہ اس کا بارکوڈ وغیرہ لکھا ہوا اگر آپ نے فاکولیور کے پروڈکس کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ یہ اریجنل ہیں کے نہیں ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سکریچ کریں گے تو یہاں پہ کوڈ منشن ہوگا اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نمبر نظر آ رہے ہوں گے تو اس کی جو شیلف لائف ہے وہ 24 منٹس ہے یعنی کہ آپ اس کو دو سال تک آرام سکون سے جو ہے استعمال کر سکتے ہیں میڈ ان چائنا یہاں پہ لکھاؤ اس کے انگریڈینٹس وغیرہ بیچ نمبر جو ہے وہ مینشن ہوا ہوا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دو شیٹ ہیں 0-1 اور یہ 0-2 یہ ہے میرے پاس وارم آئیوری اور یہ ہے نیچرل ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا سکن انڈر ٹون ہے یہ تھوڑا سا یالوش انڈر ٹون ہے یہ دیکھیں جی میں ٹیکسٹر جو ہے وہ باری باری جو ہے آپ کو اس کا دکھاتی ہیں اس کے بعد جناب نیکسٹ جو میرے پاس کنسیلر ہے وہ یہ ہے یہ کریم کنسیلر ہے اس پہ بھی دیکھیں سکرچ اینڈ چیک یہ بھی یہاں پہ بھی اس کا جو ہے میں سکرچ نہیں اس کو کیا تو یہ دیکھیں یہ اریجنل پرادکٹ ہے اور اس کے اوپر بھی اس کا جو کوڈ لکھا ہوا ہے اس میں جو میرا شیڈ ہے وہ ہے لائٹ کریم یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا کیوٹ اس کا جو ہے وہ باکس ہے فل کوریج کنسیلر ہے اور یہاں پہ اس کے انگریڈینٹس پینسل ہیں 24 جو ہے وہ اس کی شیل ف لائف ہے اور اس میں جو ہمیں پرادکٹ ملتا ہے نیٹ ویٹ وہ اس میں 4 گرام ہے اوپن کرنے پر دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ کنسیلر ہے فل کوریج کنسیلر فل کوریج کنسیلر کتنی خوبصورت جو ہے اس کی پیکیجنگ آپ لوگ چیک کریں کتنا کیوٹس ہے اس کے بعد جناب اس کا جو تیسرا کنسیلر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے وہ بھی بہت کیوٹ سی پیکیجنگ میں یہاں پہ سکریچ مطلب میں نے اس کو بھی تک سکریچ نہیں کیا اس میں میرا شیڈ ہے لائٹ کریم اور اس میں جناب ہمیں جو پرادکٹ ملتی ہے وہ 6 گرام 6 گرام ہمیں اس میں پرادکٹ ملتی ہے اور 24 مہینے جو ہیں وہ اس کی شیل ف لائف ہے یہاں پہ اس کے انگریڈینٹس مینشل ہیں تو اس کو بھی اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے پر یہ کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا کیوٹ ہے یہ دیکھیں فاکولیور اور یہ یہاں پہ اس کا شیڈ مینشل ہے 0-2 لائٹ کریم تو جناب یہ بھی میرا سیم شیڈ ہے یہ شیڈ جو ہے وہ 0-3 ہے اور یہ 0-2 تھا اس میں جو ہے وہ میرا اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے پر یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں یہ میرا شیڈ ہے لائٹ تو جناب اگر ہم اس کے ٹیکسٹر اور کلر کی بات کریں تو میں اس کا سواج آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے میرے پاس وارم آئیوری 0-1 شیڈ یہ دیکھیں نکل آیا ہے اس کو میں بند کر دیتی ہوں بلند کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس کا ہے شیڈ وارم آئیوری 0-1 یہ دیکھیں کتنا فل کوریج کنسیلر ہے امیزنگ چیک کریں میں دوسرا بھی کلر چیک کر رہتی ہوں یہ میرے پاس 0-2 نیچرل ہے اس کا بھی میں آپ کو سواج دکھا دیتی ہوں یہ میں استعمال کر رہی ہوں اس لیے یہ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ کے سامنے نہیں کرتی ہیں نہ سب یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھوڑا یلو انڈر ٹون میں ہے اور یہ فیئر ہے اور کنسیلر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا انڈر آئی ایریا بریج آف نوز اور آپ نے جو آئی لائنز وغیرہ چین کیوپیڈ بوگز اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے فور ہیڈ سمیت ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا اب چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بلینڈ کیس طرح سے ہوتا ہے یہ میں پاس بیورفہ بیامنا کا ڈیم بیوٹی بلینڈر ہے تو اس کی بلینڈابلیٹی چیک کر لیتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی سے بلینڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بلکل بھی کوئی میند نہیں لگ رہی کچھ ایفورٹ نہیں ہو رہا آرام سکون سے دیکھیں سکن میں بلینڈ ہو گیا میں اس کو بھی بلینڈ کر کے دیکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی کتنی خوبصورتی کے ساتھ بلینڈ ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ بلکل کریم لیکوڈی فارم اور فل کوریج کنسیلر فاکولیر کے جو کنسیلرز وہ فل کوریج ٹھیک ہے یہ اور یہ سیم کلر ہے میرے پاس لائٹ کریم یہ سیم ہے میرے پاس یہ میں ایک ایز اپ بیک اپ رکھا تھا کیونکہ مجھے اس کا ٹیکسچر یہ دیکھیں یہ میں اس کو یوز کیا ہے اور یہ اندر سے اتنا کمال مطلب کریم کا مطلب واقعی کریم یہ دیکھیں اس کی پیگمنٹ ایکشن یہ ہلکا صرف لگاتے ہیں یہ ہاں پر لگاتی ہوں یہ دیکھیں یہ صرف ہلکا سا لگاتے ہیں اور یہ آپ کو اتنی فل کوریج دیتا ہے جتنا کوئی حساب نہیں یہ دیکھیں بہت خوبصورت سی جو ہے وہ فل کوریج آپ کو دیتا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بلینڈ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ فنگرز کے ساتھ بلینڈ ہو جاتا آپ ان کو فنگرز سے بھی یوز کر سکتے ہو اور جو ہے وہ دیم بیوٹی بلینڈر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو یہ شیڈ دکھاتی ہوں یہ میرے پاس 03 ہے لائٹ اس کا سواج بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پر دکھاتی ہوں یہ ہے لائٹ ان شیڈ لائٹ اور یہ ہے ان شیڈ لائٹ کریم اس کا بھی میں نے ایک اور ورین منگوا کے ایکسٹرا رکھ لیا تھا پاس میں ایز ایک اپ کیونکہ مجھے ڈارک سرکلز کا ایشو ہے تو میں کنسیلر دیلی بیسیز پہ یوز کرتی ہوں اب دیکھیں بلینڈ ہونے پہ یہ کتی یہ فل کوریج کنسیلر ہے آپ لوگ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پنک انڈر ٹون میں ہے یہ دیکھیں یہ پنک پیچ انڈر ٹون میں اور یہ سئی جو ہے وہ کریم شیڈ میں ہے میں اس کو بھی بلینڈ کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بلینڈ ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ بلینڈ ہو گیا یہ دیکھیں یہ فل کوریج کنسیلر ہے اب بات کرتے ہیں کہ یہ ان کی سٹینگ پارک ہے اور یہ لانگ لاسٹنگ کتنے ہیں تو جناب اگر ان کی سٹینگ پارک کی بات کریں تو یہ بہت لانگ لاسٹنگ کنسیلر ہے مطلب میں اس کو جب اپلائی کرتی ہوں بغیر سیٹ کی اگر آپ اس کو پاورڈر سے سیٹ نہ کرو تو یہ کم سے کم میرے فیس پہ میرے انڈر آئیس پہ تقریباً آٹھ نو گھنٹے ایزی لی جو رہے ہیں مطلب یہ اترے نہیں ہیں اور دوسرا یہ کہ فل کوریج دی ہے یہ بھی نہیں کہ فیڈ بھی نہیں ہوئے یہ ان کا کلر بھی اس طرح سے یہ اکسیڈائز بھی نہیں ہوتے یہ اور یہ کے لانگ لاسٹنگ کافی دوسرا بات کرتے ہیں کہ یہ وارٹر پروف ہے کہ نہیں تو ہم ابھی جو ہے وہ وارٹر ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو جناب میں نے یہ اپنے ہینڈ پہ پانی لے لیا اب دیکھتے ہیں کہ یہ وارٹر سے اترتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں میں لگا رہی ہوں اور آپ اگر شاید دیکھ سکتے ہوں تو یہ اتر رہا ہے مطلب یہ لانگ لاسٹنگ ہے لیکن وارٹر پروف نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ کہ میں نے اس کو پرچیز کہاں سے کیا ہے تو ویسے ان کی افیشل فاکولیور کی جو ویب سائٹ ہے آپ وہاں سے بھی پرچیز کر سکتے ہو لیکن وہاں پہ بہت زیادہ کاؤسلی ہیں میں نے ان کو خریدا ہے دراز سے اور وہاں پہ یہ تھوڑے مجھے ریزنیبل پرائس میں ملے ہے میں ون بائی ون آپ کو پرائس آپ کرلو کہ 520 روپے کا یہ ایک ہے اور جو لیکویڈ کنسیلر ہے اس کی پرائس ہے 545 روپے 545 ان سب میں سے جو تھوڑا سا کاؤسلی ہے وہ یہ ہے 545 ای تنگ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ جو ہے وہ یہ زیادہ کاؤسلی سیل ہو رہے ہیں لیکن یہاں سیٹ کر دیں اور آپ اسے پرائم بھی کر سکتے تو یہ 3 کنسیلر بیسٹ ہیں یہ لیکویڈ کنسیلر بگ کور اور کریم تین کی سٹینگ پار بہت اچھی ہے اور آپ کو کوریج سوپ اپ دیتے ہیں تو میری طرف سے آپ 100% ہو کے اس کو بائی کرو اور دراز جہاں سے پرچیز کیاں میں ان کا لنک مینشن کر دوں گی آپ وہاں سے جا کے پرچیز کر دیجئے تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا مجھے فالو کریں انسٹرگرام پہ بھی تو انشاءاللہ اگلیو ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ